ہلو دوستو میں ہوں اشیم اکرام اور آپ دیکھ رہے ڈیجیٹر لیٹچر چینل آج ہم بتائیں گے آپ کو بی ایڈ کا جو فرسٹ یئر کا سی سی فور جس کو ہم کہتے ہیں یعنی کتاب کا نام ہے لینگویز اکریش دے کریکولم اسی کا آج ہم پریویرز یعنی اگلے سال پچھلے دوہجار سولہ سال کا ہم کوشن دکھائیں گے اور جو لوگ دوہجار انیس میں فرسٹ یئر کا اکزام دینے جا رہے ہیں بی ایٹ کا اس کے لئے بہت جروری ہے یہ سب دیکھنا اور اسی کے ساتھ ساتھ صرف ہم دوہجار سولہ کا ہی دیں گے ایسا نہیں ہے دوہجار سترہ کا بھی دیں گے اس کے ساتھ ساتھ موڈل سیٹ بھی میرے پاس ہے وہ بھی ہم دیلے دیلے کر کے دیں گے اور ایک ایک سبجیٹ کا میرے پاس م بار پانچ سیٹ کر کے ہے سب کچھ دیں گے لیکن آپ لوگ ویڈیو کو دیکھیں اور دوسرے فرینڈ تک سیئر کریں کیونکہ بی ایڈ میں سٹوڈینٹ کم ہی ہوتے ہیں ہم تو جانتے ہیں جس لئے بھیو کم آ رہا ہے تو اس میں ہم کو تھوڑا سا ہوتسہ نہیں بڑھا رہا ہے تو آپ لوگ اگر کچھ ہم لوگ آپس میں اگر ایک دوسرے کو سینڈ کریں گے تو اس میں بھیو سے زیادہ آ سکتے ہیں اور ہم کو بھی ہوتسہ لائے گا اور بنانے میں اچھا بھی لائے گا اور اس میں جو لوگ 10 کلاس کے سٹوڈین لوگ یا تو انٹر کے سٹوڈین لوگ دیکھ رہے ہیں ان کو ہم یہ ہی بتائیں گے کہ گانا ہونا سننے سے بہتر کچھ تو اس میں بہتر سمجھ میں آئے گا یا تو کچھ آگے چل گا تو آپ میں اس کو ضروری بھی ہے تو آپ لوگ تو آگا دیکھ لیں گے تو کچھ ایسا ہے آپ گناہ نہیں کر دیں گے یہ ہی ہم بولیں گے اور بہت کوئی پھرینٹ نے میرے دوست نے کومنٹ کیا کہ کب تک اب سی سی فائب ڈالیے گا دیکھیں کر کے ہم سب ڈالتے جائیں گے اور آج ہو سکتا ہے تو ہم پھر ایک ویڈیو بھی ہم لوگ سامنے لائیں گے بوڑ میں بنا کے تو دیکھا جائے کہ کہاں تک ہو رہا ہے چلی ہم لوگ شروع کرتے ہیں بڑا بڑ ہم ہر پیپر میں بولتے جا رہے ہیں کہ آپ کو کیسے کیا کرنا ہے اور اس پیپر میں بھی ہم بولیں گے کہ آپ کو اس پیپر کا جو یہ ہوتا ہے لیکن اس پیپر کا نمبر جو ہے آپ کا چار سو ایک سو چار ہے اس کو آپ دیکھ لیجئے گا ایک سو چار ہے ٹھیک ہے اور پیپر میں یہ لکھنا پڑتا ہے اس ہم کے ٹائم میں تو اس کو آپ دیکھ لیجئے گا وہاں پہ چلی اب ہم بات کریں گے یہاں پہ یہاں لکھا گیا ہے پاٹھ کرم میں بھانسہ کی بیپکتہ سے آپ کیا سمجھتے ہیں اس کی مکھو شدھانتوں کا برنان کریں یعنی پاٹھ کرم جو بنتے ہیں جس کو ہم بناتے ہیں تو اس میں بھانسہ کا کیا اسطر ہے بھانسہ کا اس میں کیا سدھانت ہے اس پر مکھو ربسم کو بات کرنے کے لئے کار جا رہا ہے اب ہم لوگ دوسرا کوسچن دیکھیں گے دوسرا نمبر کوسچن دوسرا نمبر یہاں کوسچن ہے کہ ادھیگم کے ساتھ ادھیگم کے ساتھ ادھیگم روچی کو پرشنوں کوشل کیسے بڑھاتا ہے اپنے مت دے تتھا بیبھنوں پرکار کے پرشنوں کے ادھارن سودھاران برنان کیجئے یعنی ادھیگم جو ہوتے ہیں ادھیگم مطلب سیکھنا جس کو ہم کہتے ہیں ادھیگم سیکھنا تو سیکھنے کے ساتھ ادھیگم کو روچی یعنی ادھیگم کو ادھیگم کرنے کے لئے روچی کو کیسے ہم بڑھائے اور پرشنوں کا اوصل کو کیسے بڑھائے اس کے لئے آپ نے اپنا مت دے سکتے ہیں اور بیبھرنوں دھارن کے طریقہ سے آپ دے سکتے ہیں یہاں تین نمبر جو کوششن ہے دی بھانسیتہ ایبانگ بھانسیتہ کا آرچ آرچ پروکیرتی ایبانگ بسیستہوں کو لکھی دیکھیں یہ سب کوششن کو آپ کو کیسے لکھنا ہے پہلے دی بھانسیتہ کیا ہے بھانسیتہ کیا ہے اس چیز کو آپ کو جاننا جروری ہے اس کا آرچ اور پھر اس کو لکھا پروکیرتی لکھیں گے پھر اس کو لکھا ڈیاس مر کے پھر بسیستہ لکھیں گے پھر اس میں کچھ کچھ لکھیں گے تو اس طریقہ سے آپ کو بہت اچھا نمبر مل جائے گا اور ہم آپ کو کیسے لکھنا ہے وہ بھی ہم آپ کو دکھاتے جائیں گے بورڈ میں سیپ اب تک ابھی ہم کوششن پہنچا رہے ہیں اور جب اس میں چینل میں میرا بیٹ کا سٹوڈن آ جائیں گے تب پھر ہم اس میں ڈیل کرتے جائیں گے کیونکہ میں مہنا میں ایکزام ہے کچھ دن ابھی ٹائم ہم لوگ کو ملے گا اور ساتھ ہی ساتھ ہم 19 اور 11 کبھی ویڈیوز میں ڈال دے جائیں گے دو چار دن کے اندر سارے اس میں ہم کچھ کچھ میرا جو سٹیپ لوگ ہے ان کو ان لوگ کو بھی ہم لگا دیں گے اس میں تو چلی اس میں ہم تھوڑا سا ڈیل کر دیتے ہیں دی بھانشا اور بہت بھانسا مطلب جیسے مانکے چلی ہم لوگ کوئی اگر بنگالی بھانسی ہے یعنی ماتری بھانسا بنگلا ہے تو وہ ہندی جانتے ہیں اور اسی کے ساتھ ساتھ انگلیس بھی ہے اور سانسکریٹی بھی ہے سانتالی بھی ہے تو یہ ہی ہو گیا آپ کا بہت بھانسی تو بہت بھانسی کا پروکرٹی کیا ہوں گیا اور اس کا بسیسطہ کیا ہے چلی کوشی نمبر چار ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں گھرلو بھانشا اور بدلو بھانشا کو سمجھائے تتھا ان کے گونوں امانگ دوشوں کی ویکیا کریں گھرلو جو بھانسا ہوتے ہیں جیسے مان کے چلے خوٹہ ہو یا تو کوئی دوسرے ایسے بہت سارے بھانسا ہوتے ہیں جو گھر میں ہم لوگ بہواہر کرتے ہیں اور بدلہ میں تھوڑا الگ بھانسا بہواہر کرتے ہیں تو ان کو سمجھائیں اور ان کو گون کیا کیا ہے اور دوست کیا کیا ہے اس کے بارے میں پتھن کیا ہے بھانسا بکاس میں پتھن کے اوپیوگتہ بتا بے بھانسا کے جو بکاس ہے اس کے اوپر پتھن کی اس میں بتانے کے لئے والا جا رہا ہے ککشہ میں برطلاب کی پروکرتی ایوانگ سمپرتہ کا بیکھا کریں ککشہ میں برطلاب یعنی ککشہ میں ڈسکس کر رہا یا اس کے کسی کے ساتھ کچھ چیز کے بارے میں آپ یہ کرنا جس کو ہم لوگ بنتے ہیں کنسپٹ کرنا تو اس سب کے بارے میں آپ کو بیکھا کرنے کو لوگ آ جا رہا ہے سابت نمبر کو سینہیں بیکھا کریں سوروب پر پرکاس ڈالتے ہوئے ادھیگام کو اپکرن کی بیکھا کریں مطلب وہ بیکھا کرتے ہوئے آپ ادھیگام کو اپکرن کی بیکھا کرنے کو یہاں کہا جا رہا ہے اب ہم لوگ دیکھیں گے آٹھ نمبر کوششن گھرے لیو بھانسہ ایوانگ بیدہ لیو بھانسہ کے بس سمانتاؤں کا سمانتاؤں ایوانگ آ سمانتاؤں پر پرکاس ڈالیں اس سے پہلے کوششن جو بتائے اسی کوششن سے تھوڑا بہت لگ بھگ ملتے جلتے ہیں گھرے لیو بھانسہ ایوانگ بیدہ لیو بھانسہ میں ایک سمانتہ کیا ہے پرکاس کے اوپر پرکاس ڈالنے کے لئے آپ کو کہا جا رہا ہے اس کے بعد یہاں نو نمبر کوششن ہے برناتناک پاٹھ کی پروکرتی کیا ہے اور برناتناک تتھا بیورانتناک پاٹھوں کا بسلیشن کریں اس کے بعد دس نمبر جو ہے آپ کا نوٹس ہے سٹھ نوٹ ہے جس کو ہم لوگ بولتے ہیں سنشیپ میں ٹپانی دینا ہوگا آپ کو اور اس میں کوئی دو ٹپانی آپ کو لکھنا ہوگا اور آٹھ ہٹ نمبر کو آپ کو میرے گا ٹھیک ہے تو ایک ٹپانی ہے جو ایک سٹھ نوٹ ہے آپ کا سکھچک نیانتری اور دوسری ہے جو گھرے لیو بھانسہ اور سی نمبر جو ہے پاٹھ سنگرشنہ اور پروکرتی کا انعین تو آسا کریں گے کہ آپ لوگ کو یہ ویڈیو پسند رہے ہوں گے اور ہم آپ کو یہ پہنچا دیے کوشن اور سولہ کا ستر سولہ ہو گیا آپ سترہ اور اٹھرہ بھی ہم آپ کو دیں گے اور اسی کے ساتھ ساتھ موڈل سیٹ کو آپ کے لیے بھی لائیں گے تو یہ ویڈیو کیسے لگے لائک کریں اور تھوڑا سا کومنٹ کر کے بتائیں اور کیا کیا جروری ہے اگر آپ لوگ کے پاس نوٹ ایولیبل نہیں ہے اگر کسی چیز کا تو آپ بتائیں ہم اس میں ویڈیو میں آپ کو ڈیٹیل سے سمجھائیں گے اور اس کو پی ڈی اپ کے مادہم سب تک پہنچانے کے ہم کوشن کریں گے تو اس ویڈیو میں ہی تک آپ لوگ کو بہت بہت دنیا بات